دوستو ہمارے پروسیدش پاکستان کی سرکار نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب کے بعد جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں یا ان کے چینلز ہیں سپیشلی سوشل میڈیا کے کتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں چاہے وہ فیس بک کے اندر ہو یوٹیوب کے اندر ہو اگر کوئی بھی پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کی تعریف کرتا دیکھا تو سب کے چینلز بند کر دیے جائیں گے فیس بک پیج بند کر دیے جائیں گے ٹویٹر آکاؤنٹ دوگ کر دیے جائیں گے اور بندوں کو پکڑا جائے گا ہیلو پرینٹ میں ہوں نایک آج کا ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے پرینٹس پوٹھان بھائی کا ویڈیو ہے اورجینل ویڈیو کا لینک مل جائے گا ڈیسکرپسن میں پاکستانی سرکار کہہ رہا ہے جو پاکستانی انڈیا کی تعریف کرے گا اس سے گرفتر کیا جائے گا اور انڈیا کی تعریف کرنے والا جتنے بھی سوسیل میڈیا ایک آکاؤنٹ ہے اس سے بین کیا جائے گا تو دوستو آج آپ لوگوں کو ایک ایسی ریپورٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ابھی تک میڈیا پہ واضح طور پہ تو نہیں آیا لیکن کچھ دنوں بعد آپ کو یہ دیکھتا ہوا میڈیا پہ نظر آئے گا دوستو ہمارے پروسیدش پاکستان کی سرکار نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب کے بعد جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں یا ان کے چینلز ہیں سپیشلی سوشل میڈیا کے کتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں چاہے وہ فیس بک کے اندر ہو یوٹیوب کے اندر ہو اگر کوئی بھی پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کی تعریف کرتا دیکھا تو سب کے چینلز بند کر دیے جائیں گے فیس بک پیج بند کر دیے جائیں گے ٹویٹر آکاؤنٹ دوک کر دیے جائیں گے اور بندوں کو پکڑا جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف پاکستانیوں کو ساتھ میں ہندوستان کے جتنے بھی چینلز ہیں جیسے یوٹیوب کے اندر ہو گئے میجر گورب آریہ صاحب کا چینل ہو گیا اور بہت سارے چینلز ہیں اسے میں نے ایک ٹیمپل آپ کو بتایا ہے اور ساتھ میں کچھ نیوز چینل بھی ہے یہ بھی پاکستان کے اندر بین کر دیے جائیں گے بھائی سمجھ میں نہیں آرہا میں رہوں یا ہسوں پہلی بات تو یہ ہے ان کی کنٹری ہے وہ کچھ بھی کرے بھائی ہمیں ان سے کوئی لینے دینا نہیں کہ کیوں بند کر رہے ہیں کیوں کھول رہے ہیں اپنے یوٹیوبرز کو پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے وہ بات کی بات ہے انہوں نے ہندوستان کے چینلز کو بین کرنے کی بات کی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ہندوستان کے چینلز سے پہلے اپنے چینل والوں کو بین کرو جو پاکستان میں بیٹھ کے ہندوستان سے پیار جتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو پیسو کے لیے اپنے پاکستان کو برا بلا بول رہے ہیں بہرحال انہوں نے ان کی بھی بات کی ہے وہ جو پاکستان کے اندر ہے ان کو پکڑا جائے گا اور دوسری بات دوستو آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤ کیا یہ جو پاکستان یہ جو قدم اٹھا رہا ہے یہ کس وجہ سے اٹھا رہا ہے کیا پاکستان کو شرم آ رہی ہے جو جی ٹونٹی کی بیٹک ہو رہی ہے دنیا دیکھیں بہت ساری دنیا کے لوگ جی ٹونٹی بیٹک میں آئے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سپیشلی یہ ڈیسیشن اس دن سے لیا گیا تھا جب بلاول بٹو جب وہ آئے ہوئے تھے اور جے شنکر تر نے جو ان کو ایسے ہی ہاتھ نہیں ملایا ان کی ایسی بیجتی کی اور پھر سپیچ دیتے ہوئے انہوں نے بلاول بٹو کے مو پہ کہا کہ بھائی ایک دیشتگرد دیش سے آیا ہوا پوریجن منسٹر سے ہم کیا بات کریں پیس کی اور کیا ان سے ہم مٹنگ میں ان سے رائے لے اور کیا ان سے بات کریں تو یہ اسی دن سے ہی تے ہو گیا تھا کہ یہ چیز ہونا ہی تھا بہرحال ایسے چینلز تو ہندوستان نے بھی بہت سارے بین کیے ہیں پاکستان کے تو ہندوستان میں نہیں دیکھتے لیکن پاکستان اب یہ قدم اٹھائے گا لیکن یہ ہندوستان کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہ اپنے لوگوں کی وجہ سے اٹھا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے بہت سارے لوگ بلے ہی پیسہ کمانے کے لیے ہو وہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے دوستو کہ وہ لوگ کیوں چینل بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن اب پاکستان کو کافی زیادہ شرم آنے لگی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں دیکھی جاتی ہیں کہ بھائی آپ کے اپنے لوگ اپنے دیش سے پیار نہیں کرتے تو آپ کیا بھائی آئی ایم اف کے آگے جولی پیلا کے کٹورہ رکھے اور وہاں پہ بیک مانگنے کی بات کرتے ہو کہ ہمارے لوگ بڑے مسکل میں ہیں ہمارا دیش بڑا مسکل سے گزر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈالر دنیا کے ریکارڈ میں اتنا اوپر چلا گیا ہے پاکستان کے اندر کے تین سو دس روپے کا ہو چکا ہے اور سری لنکا کی اکانومی سے بھی پاکستان کا پیسہ گر چکا ہے یعنی کہ سری لنکا کی جو حالت ہوئی تھی سری لنکا میں جو ڈالر جس طریقے سے اس سے زیادہ بتر ہو گیا ہے کل اور آج کی تاریخ میں ہمارا پڑوسی دے اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جتنے بھی چینلز بنائے ہیں تو میں سپیشلی پاکستان کی ان یوٹیوبرز کو بولتا ہوں جو بول رہے ہیں می فرس ویزٹ ٹو انڈیا ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا وی پی این کا جوگار لگا لو تب سے پہلے تو تمہارے چینل بین ہو رہے ہیں ہندوستان میں اور اگر بین تو چلو وی پی این لگا لوگے تم کو پکڑا بھی جائے گا تو اس سے اچھی بات یہی ہے کہ لوکیشن چینج کر دو باگ جاؤ پاکستان سے جس سے ڈببو باگ رہا تھا تو میں جتنے بھی پاکستانی یوٹیوبرز ہیں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بکاری ہوں لوکیشن چینج کر دو اور نکل جاؤ پاکستان سے تو پکڑے بھی جاؤ گے چینل بھی تمہارے سارے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی تم پکڑے جاؤ اور تم سوچ رہے ہوگے کہ اگر چینل بین ہو گیا ہندوستان میں تو ہم وی پی این یوز کر لیں گے فری کا ایسی بات نہیں ہے تمہیں پکڑا جائے گا پہلے کہ تم پکڑے جاؤ نکل لو آئی پاکستان سے پریانٹس انڈیا کی تحریف کرنے والا پاکستانی سوچیل میڈیا ایکاؤنٹ فیس بک پور تو بہت ہی قومی ہوگا کیونکہ پاکستانی زیادہ تر فیس بک پور ہی پروپگنڈا چلاتے ہیں کاشمیر بنے گا پاکستان ٹرینڈ چلاتے ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانی یوٹوپ پور ہی ویوز کے لیے انڈیا کی جھوٹ موٹ کی تحریف کرتے ہیں اور انڈیا لوگ بھی دیکھتے ہیں جو پاکستانی یوٹوپ پور بارے میں پتہ نہیں وہ بھی ریاکشن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہے کشمیر پاکستان کا بنے گا ہے بھی پاکستان کا پاکستانی یوٹوپ اور چاہے یا نہ چاہے انڈیا کی تحریفتہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو کوئی یوٹوپ دیکھتا ہی نہیں کیسے دکھیں گے بھائی پاکستان میں نہ نیٹ چلتا ہے نہ نیٹ پر کھر دینے کی اوقات ہے نائٹی پائی پرسنٹ بیوز انڈیا ہوتے ہیں انڈیا کی تحریف تو کرنا پڑے گا نہیں تو بیوز کسی آئیں گے انٹرنیٹ والے ہیں انہوں نے ابھی اپنے آپ کا بزنس بنائے ہوئے ٹھیک ہے میں خود فریلانسنگ کرتا ہوں ایسا ویڈیو ایڈیٹر تو مجھے بہت زیادہ بڑی بڑی فائلز ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہیں ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہیں پکچرز تو اس کے لئے بہت زیادہ ڈیٹر چاہیے مطلب اگر مجھے مہینے میں دو تین پروژیکٹ ملتے ہیں اس سے میں دس پندرہ ڈار کماتا ہوں تو سات ہاتھ ساتھ تو میرا نیٹ پی چلے جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نیٹ مہنگا ہی بہتا ہے یہاں پہ ڈیٹر اتنا مہنگا ہے اور دوسرے جو نیٹ وہ چلتے نہیں ہیں اس پہ فائل ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتا ٹرانسفر نہیں کر سکتا وہ سب پاکستانی چینل کو پاکستان شرکرنے بین کرنے والا ہے سب رکو جرہ سبار گرو صرف چینل ہی بین نہیں ہوگا چینل بین کے ساتھ ساتھ ان کریٹور کو بھی پکڑا جائے گا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا مجھے پاکستانیوں پر کوئی افسس نہیں ہے مجھے تو ان انڈین بھیورٹس پر افسس ہو رہا ہے جو انڈین لوگ پاکستانیوں کو بھیوز دیتے ہیں مجھے تو ان انڈین پر افسس ہو رہا ہے جو پاکستانیوں کو my first visit to انڈیا کرواتے ہیں ان انڈین کا پیار پاکستانیوں سے ختم ہونے والا ہے بائیوں ویڈیو کیسے لگی کمٹ کر کے جرور بتنا ویڈیو پسند آئے تے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا دوانا نہ بولے جائی ہند